میں نے تحریک ان صاحب تیرہ سال قبل جوائن کی تھی کہ اس ملک میں حدمت کریں گے اور وریب بھلا ہوگا ملک ترقی کرے گا لیکن انڈر نائنٹین کی ٹیم نے نہ خان صاحب کو نہ پارٹی کو نہ کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا جو کچھ ہو آپ کے سامنے ہے جس کے نتائج ہم سب بھوکت رہیں جو سانے ہیں نو مہی کے ہوا وہ اس تاریخ کا سٹھ سے آپ تین دور تھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے تنسیبات کو شہدہ کا مجلس 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 کو اور اس کے علاوہ ایم مولم کو جہاز میہ والی سرگودا راولپینڈی میں تباہی کرنے کی کوشش کی تو اس میں بھی یہ سارا نقصان ہوا ہے اور شہدہ کے جو لوحقین ہیں وہ خون کے آنسل ہو رہے تھے کہ کیا ہم نے اس ملک کے لیے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہمارے شہدہ کے یادگاروں کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے یہ وہ چیز ہے جس کا ہم کبھی جواب نہیں دے سکتے اور ہمیشہ جب کبھی بھی کوئی چیز کی سخص ضرورت پڑی ہے تو فوج کا بلائے گی اور فوج نے آکر زلدلے میں سیلاب میں اور کووڈ میں انہوں نے بہت کام کی تو اس لیے ہمیں اور جب بھی کوئی پرابلم آئی فوج کو اپنے سے پہلے باہر مانجبت پایا اور لوگوں کی مدد میں مصروف تھے اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیں وہ مقام دینا چاہیے جس کو جو لیزب کرتے ہیں آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور تمام پولٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہوئے میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ آرمی از دی اونلی یونگ فائنگ فیکٹر اور پاکستان پاکستان زندہ بات